دوستو سلمان خان نے کر دیا بڑا اعلان فلم گدر ٹو کو لے کر ساتھی ساتھ آمی شاپٹیل نے کیا کہا سلمان خان کے بارے میں اور اپنے فلم گدر ٹو کے لیے آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے انتک سب کچھ اور یہ فلم کا پہلا ٹیز اور پہلا سانگ کب تک آئے گا دوستو اس ویڈیو کے انتک بنے رہیے دوستو میں ہوں آپ کا دوست رمی چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں تیری میری باتیں مچائیں گے گدر جی ہاں دوستو اب تو گدر مچانے کو تیار ہو چکے ہمارے تارہ سنگھ اور سکینہ بھابی جی ہاں دوستو آپ کو جیسا پتا ہے کہ بگ بو سولہ کے گرینڈ فینالی سیجن میں تارہ سنگھ اور سکینہ بھابی یعنی کی ہمارے گدر ٹو کے کردار جو کی اپنے فلم کے پرموشنز کے لیے بگ بو سسٹین کے گرینڈ فینالی سیجن میں پہنچے تھے دوستو اسی سیجن میں ہو گیا بہت بڑا اعلان سلمان خان نے کہہ دیا کہ دوستو گدر ٹو کو جو بھی بوائکوٹ کرے گا وہ اس کا کڑا ویروت کریں گے اور ساتھی ساتھ اس فلم کے سمرتن میں وہ ہے وہ کہہ رہے گے بھائیا گدر ٹو میں خود دیکھوں گا اور گدر ٹو کے سپورٹ میں میں ہوں دوستو آپ کو بتا دوں کہ سلمان خان اور دوستو سنی دیول کے جو رسطے ہیں بہت اچھے ہیں دوستو آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ امیشہ پٹیل کی جو فلم تھی یہ ہے جلوہ جب شوٹنگ ہو رہی تھی ان دنوں گدر کا پہلا بھاگ شوٹ ہو رہا تھا تو امیشہ پٹیل اپنے کے انٹرو میں یہ بولا بھی کہ جب وہ سلمان خان کے ساتھ شوٹ کر رہے تھے تو گدر ون کیا پرموشنز کے لیے بھی سلمان خان نے دیا تھا ساتھ اور سلمان خان ان کے لیے کتنے لکی ہے کتنے لکی ہے اس فلم کے لیے بھی گدر ٹو کے لیے بھی وہ بھی جکر کیا امیشہ پٹیل نے حال نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے اس ویڈیو میں کیسے سنی دیول اور سلمان خان جھونکتے ہوئے نجر آ رہے ہیں حال نہیں میں نے ایک سروے کیا تھا اور اس سروے میں میں نے پوچھا تھا کیا گدر ٹو اس سال کی one of the biggest بولیوڈ فلم ہوگی جو کی جوانوں پٹھان کے ریکارڈ بھی توڑ سکتی ہے تو دوستو کم سے کم 95% لوگوں نے کہا تھا یہ فلم سب کے ریکارڈ توڑے گی اور دوستو لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار سنی دیول پھینڈ پمپ نہیں پاکستان کوئی اکھاڑ پھیکیں گے اب تو دوستو میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں ویسی بری حالت ہوئی پڑی ہے تو پاکستان کے دن ویسی بری اب اور ہو جائیں گے گدر ٹو دوستو ریلیز ہوگی اور وہاں کے لوگ تو مجھے لگتا ہے کہ گدر ٹو ٹکٹ بھی خرید پائیں گے کہ جس ساب سے حالات ہیں دوستو وہاں کے ٹکٹ بھی بہت مہنگے ہوں گے اور مجھے تو لگ رہا ہے ان کو فلم دیکھنے کے لیے بھی ٹکٹوں کے لیے بھیک مانگی پڑ سکتی ہے تو دوستو یہ میں بھی کہہ رہا کچھ لوگ ایسے جو سماجک تتو کے لوگ ایسا بول رہے ہیں ان کی بھی چار دھا رہے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ گدر ٹو فلم دوستو اس کا جو پہلا ٹیزر ہے اس مہینے کے اینڈ میں آ سکتا ہے ساتھی ساتھ جو پہلا سانگ ہے وہ دوستو پہلا سانگ مارچ کے پریل کے اینڈ میں آئے گا پریل مہی کے اینڈ میں آئے گا یہ ایسا امید کیا جا رہا ہے اس سے پہلے دو ٹیزر آئیں گے آپ کو دو ٹیزر جیسے آپ کو میرے دکھاتا بھولا کہ ٹیزر آئے تھے ویسے اس کے دو ٹیزر آئے گے ابھی حال رہی ابیشہ پٹیل نے دوستو ایک ٹوٹ جاری کیا ہے اس ٹوٹ میں ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے سننی دیول اور سلمان خان کو ٹیک کیا اور بولا ہے کہ یہ دونوں ہی میرے لیے بہت لکی ہے کیونکہ یہ دونوں ہی میرے اچھے دوست بھی ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ انی شرما جو گدر ٹو کے ڈیریکٹر ہے انہوں نے اپنی پوسٹ میں شیئر کرتے ہوئے کچھ فوٹیج اور ویڈیوز شاجہ کیا ہے اور یہ بولا ہے کہ گدر ٹو دوستو پھر سے ایک بار رچے گی اتیحاس دوستو آپ کے کیا بیچار ہیں کیا یہ جوڑی واقعی میں ریکارڈ توڑے گی بولیوڈ کی بیگیسٹ فلم بن جائے گی پتھان جوان ان سبھی کی ریکارڈ توڑے گی کیا لگتا ہے آپ کو دوستو کمنٹ کرو لائک کرو اپنے بھائی روی چودری کو اسی طرح پیار دیتے رہو اور ایک لائک ایک کمنٹ ہمارے تارہ سنگھ اور سکھینا بھاوی کی جوڑی کے لیے جائے ہی